حال ہی میں پنجاب حکومت کے لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب میں مجود لیبرز قوانین کو یکجہ کر کے ایک لیبر کورٹ دو ہزار چوبیس نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسی طرح کا قانون صوبہ سندھ میں بھی لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق قوام متحدہ کے زیلی ادارے انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن کے اشتراک سے یہ لیبر کورٹ تیار کیا گیا ہے لیکن ملک بھر کی بڑی مزدور یونینز اس لیبر کورٹ کے خلاف کھڑی نظر آ رہی ہیں اور اسے مزدور حقوق دشمن قرار دے رہی ہیں سیکھنی بنیادی ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو لیبر کے تمام معاملاتیں یہ ٹرائپٹائٹ سسٹم چلتا ہے آئی ایلوک کی بھی یہی اوپر سے تجویز ہوتی ہے کہ آپ ٹرائپٹائٹ سسٹم کریں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ پچیس لیبر لا وہ اکٹھے کر کے ان کو مرض کرنا چاہتے ہیں without any consultation جو relevant stakeholder ہے employer بھی اس سے خوش نہیں اور employees بھی اس سے خوش نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئی ایلو کا one double four convention ہے یہ اس کی violation ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری freedom of association جو ہے نا اس کو روکتی ہیں حق اردال کو روکتی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیشگی کو قانونی قرار دے دیا جائے گا اور اس کے اندر لکھا ہے کہ چار جو minimum wage ہیں وہ پیشگی جو ہے نا اس پہ دی جا سکتی ہے اس مجوزہ قانون کو assembly سے پاس ہونے سے روکنے کے لیے مزدوروں کی مختلف organization نے ایک اتحاد قائم کیا ہے جسے لیبر الائنس انٹی پنجاب لیبر کوڈ دو ہزار چوبیس کا نام دیا گیا ہے یہ جو لیبر کوڈ مطارف کرایا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر trade union تحریک کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ تنظیمی حملہ ہے جو ریاست کی جانب سے trade union کو curtail کرنے کنٹرول کرنے ان کو نیچہ دکھانے اور new liberal agenda کی implementation کی طرف بڑھتا ایک قدم ہے اس میں trade union اقدامات کے اوپر جو ہے وہ کافی نئی چیزیں مطارف کرائی گئی ہیں جس میں ٹھیک اداری نظام کو بھی legalize کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تمام trade unions نے جو ہے وہ رد کر دیا ہے کوئی ایسی طرح میم نہیں ہے جو مزدوروں کے حق میں ہوں بلکہ ایسی طرح میم ہیں جو سرمایہ در طبقات کے حق میں ہیں پنجاب لیبر الائنس نے لاہور میں 31 اگست کو بختیار لیبر حال میں ایک قومی مزدور کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں اس قانون کے خلاف ایک منظم مزدور تحریک کا آغاز کیا جائے گا